بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد جمیل ناروے کے کیپٹل اوصلو سے دوستو آج بلاخر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں جناب عمران خان نے خدایت جاری کرتے ہوئے پارٹی کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پارلیمانی جو اتحاد ہے وہ ہوگا سنی اتحاد کانسل کے ساتھ سنی اتحاد کانسل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی اتحاد ہوگا پنجاب اور سندھ میں جس کی تصدیق جو انا آج چیرمن گوھر علی خان صاحب نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں کی اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ سنی اتحاد کانسل جو انا وہ بیسک کلی دوہزار نو میں ریجسٹر ہوئی پہلی دفعہ یہ ایک سیاسی اورگنزیشن ہے اور ای ٹھنک اس کو فیصل آباد میں اس کو جو انا وہ زیادہ ملی پذیر آئی یہ ایک ملگیر تنظیم ہے جس کے روح ارواں ہیں جناب حامد رضا خان صاحب اچھا یہ خلقہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں حامد رضا خان صاحب اس طفعہ این اے ایک سو چار سے انہوں نے الیکشن لڑا یہ فیصل آباد کا ایک مشہور خلقہ ہے جہاں سے راجہ ریاض بھی جو انا وہ پر توڑ رہے تھے الیکشن لڑنے میں لیکن آپ کو پتا ہے راجہ ریاض کو تو اس طفعہ کوئی لفت نہیں کرائی نون لیگ نے نائی ان کو کوئی غاز ڈالا گیا تو اس لئے انہوں نے راہ افرار اختیار کرتے ہوئے اپنی کمر کا بہانہ کیا اور کہا کہ جی میں تو یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میری کمر میں درد ہے انڈ فردر انڈ فردر تو اس لئے انہوں نے جناب پتلی گلی سے جو انا وہ راستہ اختیار کیا لیکن اس کی جگہ پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو انا وہ قربانی کا بکرا بنایا ہے راجہ دانیال کو الیکشن میں اتارا لیکن راجہ دانیال کی بھی اچھی خاصی جو انا وہ پٹائی ہوئی یہاں پر حامد رضا جو سنیت ہاتھ کانسل کے جو چیئرمین ہیں ان کو ملے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ ووٹ جبکہ راجہ دانیال کو میرا ہے نوے ہزار سامتنگ ووٹ ملے تو اچھا خاصا جو انا وہاں پر بھرکس بنایا ہے اصل میں عوام کو تو غصہ ہی بڑھا تھا اور راجہ ریاض کا تو ویسے ہی جو انا کافی بدلے ان سے لینے ہیں تو اچھا خاصا جو انا ان کو وہاں پر ٹاف ٹائم ملا خیر میری دعائیں ہیں جی کہ یہ اتحاد جو انا بڑا اچھا ہو بہترین ہو اور یہ بڑا ایک معقول اتحاد ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے پرانے وی لاؤگز میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا جب جو انا وہ حکومت جو انا وہ ڈیولپ ہو رہی تھی اب جو انا وہ حکومت سازی کی طرف جو انا وہ توجہ جو انا لوگوں کی بڑھ رہی تھی تب میں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ جو بیسٹ پاسیبل جو انا وہ چائسز ہو سکتی ہیں ان میں سنی اتحاد کانسل کا الہاق جو انا بڑا ایک معقول اور بڑا ڈیسنٹ الہاق ہوگا پی ٹی اے کے ساتھ تو ویشیو بیسٹ اف لکھ پی ٹی اے انہی پارلیمنٹ کہ جی آپ لوگ اتحاد کر رہے ہیں پنجاب اور سندھ میں سنی اتحاد کانسل سے آئی ہوپ کہ یہ اتحاد جو انا بڑا اچھا رہے ہیں اس کا جو انا عوام کو فائدہ ہو ملک کو فائدہ ہو اور اس میں جو بیسٹ جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکنگ ہے وہ بھی جو انا وہ کھل کے جو انا وہ سامنے آئے تاکہ لوگوں کو رلیف ملے جس مقصد کے لیے پی ٹی اے کو ووٹ ملے جس مقصد کے لیے سنی اتحاد کانسل کو ووٹ ملے اس کا اظہار جو انا وہ آپ اپنے کاموں سے کر سکیں تو میں دعا گو ہوں once again and thank you for watching my channel سبسکرائب بھی کیجئے اور لائکس اور اپنے کومنٹس میں بھی جائیں بتائیے کہ آپ کو یہ اتحاد کیسا لگا thank you so much جزاکم اللہ خدا حافظ